بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت ہم حضرت امام بخاری امام محمد اسمائی بخاری رحمت اللہ تعالی سمرکند کے اندر ان کے دربارِ عالیہ پر حاضری کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہ دکھائیں در آئے ہیں یہاں پر نیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس وقت دربار شریف کی جام مسجد کی نیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ ایریا سارا انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو ہم یہاں سے زیارت بھی کریں گے اور نیکسٹرکشن انشاءاللہ آئیں گے اور اندر خود بھی زیارت کریں گے آپ کو بھی انشاءاللہ زیارت کروائیں گے آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی کسی تعرف کے موتاج نہیں جنہوں نے بخاری شریف کی کتاب کو لکھ کر وہ عمر ہو گئے اور یہ وہ بخاری شریف ہے کہ جس کو ہر مسلک کے لوگ تسلیم کرتے ہیں اور سبحان اللہ آپ کو ایک عاشق رسول فنافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو جب یہاں پر میں اختصار سے بتاؤں کہ جب یہاں پر رکھا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے رات کو دیکھا کہ یہاں آسمان سے زمین تک نوری نور پھیلا ہوا ہے تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو لوگ بڑے متوجہ ہوئے اور اس کے بعد پھر حضرت کی ترباشی پہ آتے اور یہاں کی خاک مبارک جو تھی اس میں سے خوشبو آیا کرتی تو پھر وہ اس کو تبرک کے طور پر لے کے جایا کرتے تھے تو مختلف عدوار میں اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی رہی کبھی کسی سلطان نے پھر سوویج یونین کے دور میں کافی نقصان پہنچایا گیا لیکن الحمدللہ اب اس دور کے اندر الحمدللہ اس کی نیو کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور یہ فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ جاری ہو ساری رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو ناصر ہو یہ ایک مرتبہ پھر دکھائیں یہ جامعہ مسجد ہے اور ادھر تھوڑی سی روشن ہی لالیں وہ درباشی سے وہ درباری آلی ہے اب دعا کرتے ہیں الحمدللہ سب کا حمدہ سب کا حمدہ سب کا حمدہ سلسلہ